دوستو فرانس کے ساتھ بھارت کی انتراشتر ساجداری کافی زیادہ بڑھتے جاری ہے ابھی ایک اور کافی اچھی خبر نکل کر فرانس کی طرف سے سامنے آ رہی ہے جس سے بھارت اور فرانس کے رسطوں میں ایک نیا اچھال دیکھنے کو ملنے والا ہے دراصل فرانس نے یہ بات صاف طور پر کہہ دی ہے کہ بھارت کے ساتھ پرماڑو ارجا کے چھتر میں کام کرنے کے لیے وہ کافی زیادہ اسکھ ہے اور بھارت بھی فرانس کے ساتھ پرماڑو ارجا کے چھتر میں کام کرنا چاہتا ہے جس سے دونوں دیش اپنی پرماڑو ٹیکنلوجی کا وکاس کر سکیں گے ساتھی زیادہ ارجا پیدا کر پائیں گے جس سے دونوں دیشوں کی ارثویوستہ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ریفرنس کے لیے دوستو آپ لیوٹرز کا آرٹیکل اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موجودہ سمیں میں بھارت کے پاس 22 پرماڑو پاور پلان موجود ہے جو کی یا تو آپریشنل ہے یا پھر انڈر کنسٹرکشن ہے جن کی کل ارجا پیدا کرنے کی چھمتہ 1600 میکا وارٹ سے زیادہ کی ہے اس کا بھی آرٹیکل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بات جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ پرماڑو ارجا میں اتنے سالوں کے وکاس کے بعد بھی بھارت اپنے کل ارجا کی ضرورت کا کیول 3.1% ہی پرماڑو ارجا سے پورا کرتا ہے ریفرنس کے لیے آپ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جبکہ باقی کی ساری ارجا دکتر ابھی بھی فوسل فیول کے جریعے پیدا کیا جاتا ہے اور بھارت کافی تیجی سے کوشش کر رہا ہے کہ رینوبل انرجی کو بڑھاوا دیا جا سکے ایسا کرنے کے لیے حالی میں بھارت نے سور ارجا اور ہائیڈرو الیکٹریسٹی جیسے چھتر میں کافی تیجی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے لدھاگ جیسے بھارت کے دور دراج علاقوں میں بھی جیو تھرمل ارجا کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت کا پہلا جیو تھرمل پاور پلانٹ بنانے کی سروعات کر دی ہے جس کے بارے میں ہم نے کل آپ کو جانکاری بھی دی تھی جو کی رینوبل انرجی کے چھتر میں بھارت کی کافی بڑی پہل ہے اس کے علاوہ اس پروجیکٹ سے بھارت نہ کیول اپنے رینوبل انرجی کو بڑھاوا دے پائے گا بلکہ لدھاگ میں موجود کئی گاؤں اور شہروں کو بھی 24 گھنٹے بجلی دی جا سکے گی یہ بات کافی زیادہ روچک ہے کہ وش میں سب سے زیادہ پرماڈو ریاکٹر امریکہ کے پاس موجود ہے جو کی لگ بگ 1 لاکھ میگا وارڈ تک بجلی بنانے کی چھمتہ رکھتے ہیں امریکہ اپنی جرورت کی 20% ارجا نیوکلئر انرجی سے ہی پورا کرتا ہے جبکہ بھارت اپنے ارجا کی کل جرورت کا ماتر 3.1% ہی پرماڈو ارجا سے پورا کرتا ہے جو کی کافی کم آکڑا ہے ہمیں اس چھتر میں کافی زیادہ وکاس کرنے کی جرورت ہے اور بھارت کو یہ وکاس کافی جلدی کرنا پڑے گا وہیں پر اس کے لیے بھارت کو اپنے پرماڈو ریاکٹر کی سنکھیا بھی بڑھانی ہوگی ساتھی پرماڈو تقنیق میں کافی زیادہ وکاس بھی کرنا پڑے گا کیونکہ تب ہی ہم پرتی پرماڈو ریاکٹر سے ارجا پیدا کر پائیں گے پرماڈو ارجا کلین کیپیبل اور ریلائیبل سورس آف اینرڈی ہے اور اس چھتر میں وکاس کرنا بھارت کے لیے کافی زیادہ جروری ہے بھارت کو یہ کوشش کرنے چیئے کہ ہم سال 2050 تک اپنی جرورت کا کم سے کم 30% ارجا نیوکلئر اینرڈی سے پورا کریں ساتھی بھارت کو اور رینیوبل سورسز پر دھیان دینے کی جرورت ہے تاکہ بھارت کم سے کم اپنی جرورت کا آدھی ارجا رینیوبل اینرڈی سے بنا سکے تب ہی ہم تیل کے اوپر اپنی نیر بھرتا کو کم کر پائیں گے اور بھارت کا آرتے وکاس بھی کافی تیجی سے ہوگا وہیں پر اب اس چھتر میں فرانس کا ساتھ بھارت کو فلال مل رہا ہے برحال دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو فلیپینز کی نو سینہ کو لگ بھگ دو میڈیم سائز سمرین کی جرورت ہے اور اس کی لئے انہوں نے کئی دیسوں کے ساتھ باتچیت کرنی شروع کر دی ہے فلیپینز کے اس دو سمرین کے ٹینڈر میں بھارت ترکی اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ساتھ فرانس جیسے دیز بھی بھاگ لے رہے ہیں سب سے مہتپور بات تو یہ ہے کہ اس ٹینڈر میں بھارت کافی روچی لے رہا ہے بھارت فلیپینز کو اپنی کلوری کلاس سمرین آفر کر سکتا ہے بھارتی نوسینا نے ایسے چھ سمرین کے آرڈر دیا تھے جس میں سے چار سمرین بھارتی نوسینا کو مل چکے ہیں ایک سمرین اس سال کے ان تک اور آخری سمرین سال 2023 کے ان تک بھارتی نوسینا کو مل جائے گی یعنی کی بھارت سفلتہ پوروک ایسی چھ پنڈوبی بنا سکے گا تو اس کے بعد بھارت آرام سے فلیپینز کی نوسینا کو دو پنڈوبیاں بنا کر دے سکتا ہے اس کے علاوہ فلیپینز کے ساتھ بھارت کے اس چھتر میں ساجے داری بڑھانے کی سمبھاؤنا بھی زیادہ ہے کیونکہ فلیپینز پہلے سے ہی بھارت کے ساتھ رکشہ چھتر میں اپنی ساجے داری کا وستار کر رہا ہے فلیپینز نے بھارت سے لگبک 375 ملین ڈالر کی قیمت پر برموز مسائل بھی خریدی ہے اور آگے جا کر یہ ساجے داری اور بڑھنے والی ہے دوستو فلیپینز کی اکھنڈتا اور سمپربتا کو چین کی طرف سے لگاتار خطرے آ رہے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہی فلیپینز لگاتار وشو کے سبی دیسوں کے ساتھ کوٹنیتی کی سطر پر بھی بات چیت کر رہا ہے ساتھی رکشہ کے چھتر میں بھی اپنی سینہ کو مجبوط بنا رہا ہے بھارت سے برموز مسائل خریدنا اور فلیپینز کی نو سینہ کے دوارہ ان دو پنڈوبیوں کو خریدا جانا اسی کے چھتر میں ایک بہت بڑا قدم ہے کیونکہ ایسا کرنے سے فلیپینز شین کے خلاف اپنے دیش کی سطمپروبوتا اور اکندتا کو بچانے کی تیاری کر رہا ہے اس کے لائے میں یہ بات بھی سوکار کرنے پڑے گی کہ بھارت اب رکشہ نریات کے چھتر میں کافی تیجی سے اپنے قدم بڑھا رہا ہے بھارت جو بھی ہتیار دنیا کے دیسوں کو نریات کر سکتا ہے بھارت اسے لے کر اب دیرے دیرے وشو کے کئی دیسوں کے ٹینڈر میں بھاگ لے رہا ہے ایجپٹ سے لے کر ملیشیا تک اور فلیپینز سے لے کر ارجنٹینہ تک بھارت پورے وشو میں اپنے ہتیاروں کی نمائز کر رہا ہے جسے بھارت اگلے کچھ سالوں میں رکشہ نریات کے چھتر میں ایک بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آ سکتا ہے اس پر دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھتا جروع بتائے گا فلال اس ویڈیو میں ترہی پھر ملیں گے ڈیفینس اور ورلڈ افیرس جڑی ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن